مبئی کے جیٹیو ہسپیٹل میں شروع ہوا دیش کا پہلا ٹرانس جنڈر وارڈ سرکار کے پہل کا خورہہ سواغت جانک خاصیت ٹرانس جنڈر سمودائی کے علاج کو وشیز تحولیت دینے کے لیے گوکل دھام تیز پال جیٹی اسپتال میں شکروار کو ٹرانس جنڈر وارڈ شروع کیا گیا ہے تیز بیٹ کا یا وارڈ صرف راجی کا ہی نہیں بلکہ دیش کا پہلا سمر پہ ترانس جنڈر وارڈ بن گیا ہے مبئی کے علاوہ راجی کے انہیں اسپتالوں میں بھی اس طرح کا وارڈ شروع کرنے کی سرکار کی یوجنا ہے کنڑوں کے سوال سے سمسیاؤں کو لے کر الگ طرح کا بھرتاؤں جھیلنا پڑتا ہے اس لئے راجی سرکار نے جیٹی اسپتال میں ایک سمرپت وارڈ کی شروعات کی ہے اس لئے راجی کے سوال سے سکھا منتری گریس مہاجہ نے ٹرانس جنڈر کو سمرپت کیا ہے جیٹی اسپتال سموکی ڈین ڈاکٹر پرلوی ساپلے نے بتایا کہ اکثر ٹرانس جنڈر کی مانگ ہوا کرتی تھی کہ انہیں مہیلہ وارڈ میں بھرتی کیا جائے لیکن مہیلہ وارڈ میں انہیں بھرتی کرنے سے وہاں مریضوں کی ہشکی چاہت ہونے لگتی تھی پرشوار میں ٹرانس جنڈر خود کو کمفرٹ نہیں پاتے تھے لیکن اب اس نئے وارڈ کے شروع خودی سے ٹرانس جنڈر کو مولدھارا میں لائے جا سکتا ہے ڈاکٹر ساپلے نے بتایا کہ یہاں من و روگ وشیرسک اپلپت رہیں گے بھرتی کرنے کے دوران سیرو سرولانس کے لئے رکھت کے نمونے لیے جائیں گے اسپتال میں علاج کے دوران ٹرانس جنڈر کو الگ بڑھتاؤں و جھیلنا پڑے اس کے لئے ایک سپچاس سردی سٹاف کو روگیوں کے پرتی مانوے ویوار کے لئے پرسکشت کیا جاتا ہے